آنے سے تمہارا تعلق ہو یہ میرے آلہ حضرت کا دین ہے ہر محبت کے چادر سلامت ہے مبارلی کے احمد رضا خان کا احسان ہے اگر میرے آلہ حضرت کے جرم نہ فرما دے آج یہ آستانے پر ہم چادر لکے رہی جاتے ہیں اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے جو کھڑے ہیں کہ ان کو مبارک فادی پیش کروں گا جو اتنی محمد کے ساتھ کھڑے ہیں اللہ آپ کی محبتوں نے بیٹھنے کو جگہ نہیں بیٹھنے کو جگہ نہیں بیٹھنے کو جگہ نہیں اور آپ پریشان مت ہوئیے تمہیں بلاد کسی تاخی شائری ابھی شائری انٹرنیشنل اصف بات بھی ہونے بعد مفتیہ دورہ اللہ میں مفتیہ ہمار کا بیان ہاں اصد بھائی دعا دے بس ایک منٹ جوٹی ہے ایک منٹ تا کام ہے دیکھیں گے نا اللہ میں نے فرمائی بچپن سے میں جب یہاں آیا ان بجربلوانوں نے مجھے ساتھ آیا میرے اصداد کی قدم طرم پر میرے اصداد نے رہنوائی پھرمائی اور میں اس معظم کو سب سے پہلے اس کی مفتیہ کی دعا کرتا ہوں جو معظم میری ہر ہر مصیبت میں ساتھ آیا تک لکنجھے اصداد کی ممبر ملا رہا ہے اللہ میں برعظیم سا اقلی مصافی اللہ مفتیلت فرمائی ہے دوستو جب میں پروگرام میں نہیں قیداتا تھا جملہ ہوتا تھا مولانا تم چاہو میں زمدہ ہوں تو آج میرے باپ بزرگانے کے بعد اس کی معظم کو میرے اکنا باپ پنائے آج جو سردار کی حبائیت میں اوپر ہے تاجو شریعہ کے جناردے میں ایک سیجن کے بعد ایک نئی زندگی بزرگوں کی بلاس میری کھی دعا اور ایک جبلہ اصوات پسر بھائی موجود ہیں تمہیں کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی تمہیں دین کا اور کام کرنا مستقیم شاہد ہو یا کومیٹی والے ہو یا کہ بچے بچے جب میں معذور ہو گیا بود میں اٹھائے مجھے داڑھیوں نے لاکھا کہ پیر کو ٹھیک کیا میں عدد چاہتا ہوں مزی سے دو دور نہیں وہ عدد سے چلا چاہتا لیکن جہاں رہو ہوں بجرکوں بابا کا احسان اس بھر ہے اور ان بچوں کا احسان ہے ان بچوں کو جلسہ کرنے کے لیے تو چاہتا ہوں ان کے دیو کو تقلیب ہوتی ہوگی لیکن بعد ہوں یہ بچے کہتے مولانا آپ کہنے ہی گائیں آپ ہی گائیں میں نے استاد کی ہر خانم پہ رہنمائی ہوئی ہے میں کتنے برطبہ بھاغنا چاہتا ان کی محبت کی درجیر مجھے جھکڑ دی سردار مستقیم کی محبت اور کبیر چچتوں پروڑ پہ سو دائے کا مولانا گاڑی دوڑانا ہے موجھ پر دوڑا تو تلے جانا مزرگوں کو یار ہے ڈیہاں ایک سیت الرنگ بھائی بھائی اللہ ملے سیت الرمکہ فرمائے حسن چچا جو ابھی ہمارے مرہومین ہیں یا ان کی مقتلت فرمائے میرے شکدیرف سبو کیلئے دعا کرو موجوانوں میں بیڑ تھا تھا اللہ تعالیٰ اسے طریقے رحمت بھرمائی یہ میری تکلیف کے لئے آنسو نہیں یہ میری خوشی کے آنسو ہے مجھے افید بھی ایک دن آئے گا یہ مدرسہ اسلامیہ قریب رواب میں انشاءاللہ ایک حافید قرآن پڑھنے گا انشاءاللہ میں جب کل خیامت جب ہی اٹھا ہوں اٹھایا جاؤں رب کہے گا یہ اختر اگر کیا لائیا ہے کہ میں کہوں گا اب میں پیر کی دعا اور ساتھ میں حافید قرآن پڑھایا میری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا انہیں قرآن میری بخشش کا ذریعہ بنے گا اے گجر پرمانوں اولوہ کی موجوطی میں چھوڑا دیتا ہوں اگر تم بھی ماروگے قبر میں جاؤگے تمہارے آمار اس قدر نہ ہوگے یا تم چندت میں جاؤ لیکن میرا ایمان کہتا ہے حافید قرآن کی خدمت قرمے کے صدقے اللہ چاہے گا بس اصل بھائی آئیں گے بچے کے ہاتھ اللہ مفتی ہم مانگ رہیں گے تمام علماء اکرام پورے کٹک زلہ کے بجرپور کے علماء اکرام کٹک زلہ کے علماء اکرام کس کا نام لو کس کو چھوڑوں جو جہاں ذرہا ہے وہی آفتاب ہے تمام علماء اکرام کی موجودی میں حافظ نورانی صاحب کو مبارک باری پیش کروں گا سنوہ رم کی کوشش آج رم لائی ہے پیٹ پیٹ کے پڑھائیں مار مار کے پڑھائیں دانٹ دانٹ کے پڑھائیں تم حافظ نوران پڑھائیں اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کی مورے میں برکتے ہیں یہ جس کا لال ہودا اس کے ماماں کی جندتی ہے مورے میں برکتے ہیں